اور سردی کی آمد کے ساتھ ہی جہلم میں خوشک میواجات کی دکانیں سچ گئیں جن کے اس طرح سے سردی کی شدت کو کم کیا جاتا ہے بلکہ سہت کے لیے بھی مفید ہے قدرت نے خوشک میواجات میں غزائیت کا خزانہ شکا رکھا ہے جیک اب آباد میں مونکھلی کی ماغ میں اضافہ دکانداروں کے بارے نیارے ہو گئے خوشک میواجات کو سردیوں کی سوغات کہا جاتا ہے مگر حالیہ دنوں میں خوشک میواجات کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے مزید جانتے ہیں بابر حسین کی اس ریپورٹ میں ڈرائی فروٹ کو سردیوں کی سوغات کہا جاتا ہے دوسری شاہ کتنا خوشک میواجات بھی عام اور غریب سارف کی پون سے دور ہو چکا ہے دوسری طرف ڈرائی فروٹ کے تاجے کہتے ہیں کہ ڈرائی فروٹ انتہائی مہنگا ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس حیدار بھی کم ہے اور اس کے ساتھ ہی خوشک میواجات کی حیداری بھی کم کرتے ہیں اچھی قوالٹی جو ڈرائی فروٹ ہے عام لوگوں کو قوت تخیص بہت کام ہے اور ڈرائی فروٹ کافی مہنگ ہے لہا ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ خراجات بہت زیادہ ہیں اللہ معاف روم ہے ٹیکسز کے علاوہ کرایا جات بہت زیادہ ہیں دکانوں کے ڈرائی فروٹ یہ تو ایک تو مہنگے بہت ہے اور عام بندے کی جو پونچ ہے اس سے زیادہ ہے عام بندہ جو نارمل طپیر ہے کہ درمیانہ وہ اس کو کھانے سکتا ہے زیر باتیں مہنگائی کے لیے تھے لگ تو یہ رہا ہے کہ آپ شہری صرف ڈرائی فروٹ کو دیکھ دیکھ کر ہی اپنا جی بہلائیں گے خوشک میواجات کی قیمتیں سن کر شہریوں کے جذبات خوشک ہو رہے ہیں اس مہنگائی کے دور میں یہ سوغات خرید رہاں مشکل ہو گئی ہے کامرہ میں نے سنینل کے ساتھ بابر حسین بیورو چیف سچ نیوز جیل امو